اللہ یموت والحمدللہ الَّذِي لَن يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يُقُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْقِ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُ تَكْبِيرًا هُوَ الْعَوَّلِ وَالْعَخِرُ وَالْزَاهِرُ وَالْبَاطِنِ وَهُوَ عَلَى قُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ السلام والسلام على النبي المعجد والرسول المسدد المصطفى العمجد والمحمود الأحمد يَقِلْ قَاسِمِ مُحَمَّدِ السلام والسلام على عاله الطيبين الطاهرين أَمَّا بَعَدُ فَكَدْ قَالَ الرَّحْمَانُ فِي الْقُرْعَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ كُنْتُمْ خَيْرَ عُمَّةٍ مُخْرِدَتْ لِلنَّاسِ تَعَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ مُولِسْمِينَ وقت انتہائی قدیل ہے خدواندِ عالم اس جامعہ آزا کے پرنسپل مولانا سید نجم نسن نقی صاحب کی زندگی دراز فرمائے اللہ مولانا صاحب کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم ہوگئے فرمائے تمام علماء اکرام براجِ غزام مومنین کی زندگی اندرالوں اللہ مومنین کے عزت ماز جان کی حفاظت فرمائے حسینیت کا پرچم سر بلند ہو اور یدید یدنست و نابود ہو ارشادِ قدرت ہے تم کتنی بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے میدانِ عمل میں نکلے ہو اللہ نے کسی نبی کی امت کو بہترین امت نہیں کہا کون سا وصف ہے جس کی وجہ سے اللہ نے امام الدمی کی امت کو بہترین امت کرا دیا دوستو مدرسہ ہے علمی مرکز ہے اشتہار پہ القبات درج ہے مقاصدِ جلسہ اشتہار پہ شائع کیا گئے ہیں اور آپ مخالفین کے جلسے بھی دیکھتے ہیں اور اپنے دامن میں بھی جنک نہ شاہیے کہ اگر تم کتنی بہترین امت ہو جو میدانِ عمل میں نکلے ہو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اللہ پہ کامل دمان رکھتے ہو یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا لوازماتِ دین میں سے ہے صرف فروادِ دین کا جٹ لینا کافی نہیں خداوندِ عالم نے قرآن میں مومنین کے اصاف بیان فرمائے آج کل تو ہر بندہ مومن ہے اور مومن ہونے خداواہ ہے وَلْمُؤْمِنُونَ وَلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ عَوْضِيَا وَبَعْضُ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِي وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُقْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مومن مرد اور مومن آوت اللہ قرآن میں مومنین کی تعریف کر رہا ہے مومن کون ہیں مومنات کون ہیں کیا وہ مومنات ہیں جو سب پہ اکروں پہ جن کی آواز تین تین کلومیٹر تک جائے اور نامہنم ان کی آواز اور ان کی انداز سنیں اور مکتب اہلِ بیت برباد ہو اور مکتب اہلِ بیت کی توہین ہو کہ یہ کس مذہب کے پہلوکار ہیں جن کی خواتین دین کے نام پہ یہ آوازیں بلند اور آوازیں کس رہی ہیں اور جو زمانے کی چال ڈھلن ہے وہ سب سے واقف ہیں اس یہ انداز میں بیان ہے خدابندِ عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا مومن کون ہیں مومنات کون ہیں مومن و مومنات وہ ہیں جو ایک دوسرے کے رفیق ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مشکلات حل کرتے ہیں ایک دوسرے کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں دوسری صفت نیکی کا حکم دیتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں ہر حال میں نیکی کا حکم دیتے ہیں حضرتِ لقمان نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی اور فرمایا بیٹے نماز ہر حال میں پڑنا اور نیکی کا حکم ہر حال میں دینا برائی سے ہر حال میں رکنا بیٹے یہ کام بڑا کٹھن ہے مشکل ہے اگر کوئی مشکل بنے تو پھر صبر کرنا مومن وہ ہیں جو ایک دوسرے کے کام آئے نیکی کا حکم دیں برائی سے روکیں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں اللہ اور نبی کی اطاعت کریں آخری جملے پہ اللہ کی آواز آئی کہ ایسے مومنین پہ اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی ایسے مومنین کبھی بھی اللہ کی رحمت سے کبھی بھی ہر حال میں ہم پہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی ہمیں چاہیے کہ ہم اس قابل بنیں کہ اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہوئے اور اگر ہمارا کوئی خطیب کوئی عالم کوئی وائز اگر قرآن کی آیات پڑھ کے آپ کو سنائے اس پہ زیادہ خوش ہونا چاہیے کیا انداز اختیار ہے قرآن میں وَلْاَتْتَائِبُونَ الْعَابِدُونَ اَسْ الْحَامِدُونَ اَسْسَائِحُونَ اسے چھوٹا خطاب تو نہ ممکن ہے دوستہ تو ہاتھ لگانے والی بات ہے کہ آؤ اور ہاتھ لگاؤ اور شامل ہو جاؤ اس قابلے میں بڑے بڑے علماء آئیں گی اور سارا دن خطاب جاری کہیں گے اور آپ مستفید ہوتے رہیں گے میرے نبی فرما گا ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں علماء کی پہشان ان کے لباس سے ہوگی ایک زمانہ آئے گا قرآن کی پہشان آواز سے ہوگی ایک زمانہ آئے گا اللہ کی عبادت رمضان المبارک میں محدود کر دے جائے گی اللہ نے قرآن میں کہا توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے اللہ کی حمد کرنے والے اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے رکو کرنے والے سجدے کرنے والے توجہ ہے سامین رکو کرنے والے سجدے کرنے والے آیت تلانی ہے بشیر المومنین حبیب ایسے مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا تھا جو رکو کرتے ہیں جو سجدے کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں جو اللہ کی حمد کرتے ہیں جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں جو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہیں جو خدا کا ذکر کرتے ہیں جو سجدِ قصر سے کرتے ہیں حبیب ایسے مومنین کو جنت کی خوشخبری سنا دو لیکن یہ عبادت مشروط رکھی ہے اللہ نے محبتِ اہلِ بیت کے ساتھ جتنا بھی عابدو اگر محبتِ اہلِ بیت نہیں اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قابل و قبول نہیں ہاں وہ محبتِ اہلِ بیت نہیں ہو سکتا جو اللہ کی وحدانیت پہ شک کرے اور خدا کا شریک ٹھرا ہے شرک کرنے والا کا بھی محبتِ اہلِ بیت نہیں ہو سکتا محبتِ اہلِ بیت وہ ہے جس کا اللہ کی وحدانیت پہ پکا اور سچا ایمان ہے کہ وہ واحد بھی ہے آہد بھی ہے اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے حنان بھی ہے منان بھی ہے دیان بھی ہے برہان بھی ہے سلطان بھی ہے ظلمنے والبیان بھی ہے جیسے امیر المومنین نے فرمایا یا قاضی الحاجات یا راہ من شیغ القبیر یا رازِ قطفلِ صغیر یا من اسمہو دوا من ذکرہو شفا آئے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا اللہ ہم سب کو اہلِ بیتِ اتحار کی محبت پر ثابت قدم رکھے اللہ ہم سب کو علی والا بنائے جیسے امام الانبیاء فرما گئے کہ جو بندہ میرے بھائی علی سے محبت کرے گا جب قیامت کے دن اپنی قبر سے نکلے گا اس کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے جودمی رات کا چاند راشن ہوتا ہے اور یاد رکھئے دین کی تبلیغ حکمت کے ساتھ دین کی تبلیغ دنائی کے ساتھ دین کی تبلیغ فضیل کے ساتھ دین کی تبلیغ اخلاق کے ساتھ دین کی تبلیغ کلہڑوں سے نہیں ہوتی دین کی تبلیغ بد اخلاقی سے نہیں ہوتی دین کی تبلیغ میں مجسمہ ہے ہمارے لیے افوائے حسنہ ہے ہمارے لیے پیغمبر آزم کی صیرت طیبہ اس کا مدن نظر رکھیں اور ہمیں اتحاد کی ضرورت بھی ہے شیعان حیدر قرار کے دشمن متحد ہو چکے ہیں تمام فرقوں کے لوگ لاہور اسلامباد میں حالات حاضرہ سے واقفیت ہونا چاہیے کہ اسلام آباد کے اندر جو اکٹ ہوا ہے وہ تمام مقاطب فرق کے لوگ پہنچے ہیں جو بل پاس کیا گیا اس کے بارے میں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی حکومت استعمال کریں جس کے ذریعے سے ہماری قوم بھی متحد ہو میری چھوٹی زبان ہے یہ آواز کہاں تک پہنچیں گی یہ صرف درد دل ہے اور اللہ کے دربار میں لکھا جائے گا چاہے چھوٹا بندہ تھا بات تو اچھی کر دی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آباد رکھے وما علی نائی دل بل